ویلکم تو شمسی ٹھیوی ناظرین حیدرباد میں تھنڈک ہے حیدرباد میں برسات ہی برسات نظر آ رہی ہے لوگ پریشان ہیں کہ ایک ایک حیدرباد کا موسم ایسا کیوں تبدیل ہو چکا ہے یعنی سردیوں میں اس قدر سردی یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے لوگ پریشان ہیں اس کی ایک ہی ایک وجہ ہے ہماری اپنی پڑوسی ریاست میں پیتھائی سائیکلون کانا یہاں ناظرین پیتھائی ہوریکن وارننگ بھی گئی ہے یہ سائیکلون یہ جو توفان آیا ہے آندرپردیش ریاست کے اندر آیا ہے اسی کا اثر حیدرباد میں دیکھا جا رہا ہے خبروں کے مطابق تقریباً یہ سائیکلون کاکی نارا سے ایک سو پچیس کلومیٹر دور تھا اور یہ بڑھتے بڑھتے ایس گوداوری تک سولہ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے آندرپردیش ریاست کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ایسٹن گھارٹس اور پشچیمی گوداوری وشاکہ پٹم اور ویجیہ نگرم میں برسات ہو رہی ہے اسی کا نظر اسی کی وجہ سے آپ حیدرباد میں بھی یہاں پر تھنڈ محسوس کر رہے ہیں حیدرباد کے اندر بھی آپ اس قدر بارش ہلکی پھلکی بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہاں ناظرین تقریباً دو ہزار لوگوں کو کیمپوں میں بھیجا دیا گیا ہے اور فصلوں کو کافی تباہی ہوئی ہے خاص طور سے موس کی جو فصلے ہیں وہ کافی تباہی کے منظر دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ انڈی آریف کی ٹیم نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس ٹیم اور کوزگارٹ یہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں خاص بات اس سائیکلون کی یہ ہے کہ دو مہینے کے اندر یعنی گزشتہ دو مہینے کے اندر آندر پردیش ریاست میں یہ تیسرا توفان ہے یہاں پہلا تطلی اور گجہ کے بعد اب یہ گزشتہ دو مہینے کے اندر یہ تیسرا سائیکلون ہے جس کی وجہ سے آندر پردیش میں ایسے حالات بنے ہوئے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے آزمائش ہو یہ عبیر اللہ کا عذاب ہو کرنے والا کام یہاں پر ایک ہی ہے کہ ہم لوگ توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آفیت والا معاملہ فرمائیں اور جو لوگ تکلیف میں ہیں اللہ رب العزت ان کی تکلیف کو دور کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے اپنے چینل شمسی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ